امران خان حکومت کے روس سے سستہ تیل خریدنی کے دعوے کی حقیقت کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر طوانائی حماد ازرنی سمجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کچھ روز قبل روسی وزیر طوانائی کو لکھا گیا ایک سرکاری خط جاری کیا جس میں روس سے رعائیتی نرخوں پر خام تیل ڈیزل اور پیٹرول درامد کرنے کی تجویز تھی حماد ازرنی سرکاری خط مجودہ وزیر طوانائی خورم دستگیر کے اس بیان کے بعد جاری کیا تاکہ سابقہ حکومت کی جانب سے روس سے کوئی ایسا سرکاری رابطہ نہیں کیا گیا جس میں روس سے رعائیتی نرخوں پر پیٹرولیم مسنوعات کی درامد پر بات کی گئی ہو حماد ازر کے سرکاری خط کے جاری کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں عام لوگوں کے علاوہ معاشی امور کے سینئر صحافی خورم حسین نے بھی حماد ازر سے سوال کیا کہ اس خط کے بعد روس کی جانب سے حکومتی سطح پر کوئی ایسا جواب آیا کہ جس میں رعائیتی نرخوں پر تیل دینے کی یقین دہانی کرائی گی ہو خورم حسین نے حماد ازر کی ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ روس کی جانب سے ایسی کسی پیشرفت کا اشارہ نہیں ملا جس میں وہ پاکستان کو رعائیتی نرخوں پر تیل دینا جا رہا تھا حماد ازر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خط روس کی خواہش پر لکھا گیا کیونکہ روس تیس فیصد کم نرخوں پر تیل کی سپلائی کے لیے خریدداروں کی تلاش میں ہے اور پاکستان کیونکہ تیل کی مسنوعات کا ایک بڑا درامد کنندہ ہے اس لیے روس پاکستان کو بھی تیل بیچنا چاہتا ہے حماد ازر کی جانب سے سرکاری خط میں روس سے سستہ تیل کی درامد کے بارے میں پاکستان کی وزارت توانائی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ جب سرکاری خط سابقہ وزیر توانائی نے جاری کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسا خط لکھا گیا تاہم وزارت توانائی کے ترجمان نے بتایا کہ ابھی تک روس کی جانب سے ایسا کوئی جواب محصول نہیں ہوا جس میں پاکستان کی جانب سے سستے تیل کی درامد کے سلسلے میں کہا گیا ہو پاکستان اس وقت تیل کی قیمتوں کے مسئلے سے دوچار ہے سابقہ حکومت نے فروری کے آخر میں پٹرول و ڈیزل کی قیمتوں کو نئی مالی سال کے بجڑ تک منجمد کرنے کا اعلان کیا تھا جسے نئی مخلوط حکومت کی جانب سے بھی تک برقرار رکھا گیا ہے تاہم تین تینہ بڑھانے کی وجہ سے حکومت کو اربو روپے کی سبسیڈی دینا پڑ رہی ہے جس کا ملک کے خزانے پر منفی اثر پڑا ہے تیل پر دی جانے والی سبسیڈی کی وجہ سے پاکستان کے انٹرنیشنل منیٹری فانڈ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو رہے جو کرزہ پروگرام کی بحالی سے فہلے اس سبسیڈی کا خاتمہ چاہتا ہے روس سے سستہ تیل کے سرکاری خط کی تجاویز سابقہ وزیر توانائی حماد عزر کی جانب سے جاری کیے جانے والا سرکاری خط تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے سے نو دن پہلے لکھا گیا تھا اس میں سابقہ وزیر آزم عمران خان کے دورے روس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تلقات کا پسے منظر بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان روس سے خامد تیل پٹرول ڈیزل کی سستے نرکھوں پر درامد کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہے اس خط میں حماد عزر نے روسی ہم منصب کو لکھا کہ وہ روس کے ان احکام کی تفصیلات فراہم کریں یہ روس کے اداروں کی جانب سے اس سلسلے میں بات کو مزید بڑھائیں حماد عزر نے اگلے مہینے یعنی اپریل میں اس معاملے پر ڈیل تیہ کرنے کا لکھا حماد عزر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اپریل میں پہلے کارگوز کی کھریداری کا منصوبہ رکھتی تھی حماد عزر نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ جب سابقہ وزیر آزم کے دورے روس کے بعد اس سلسلے میں بات بڑھی تو ہم نے تیل اور گیس لینے کی بات کی تو روس نے اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی دکھائی انہوں نے مزید بتایا کہ کچھ ہفتوں بعد روس میں پاکستان کے سفیر نے لکھا کہ روسی احکام چاہتا ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں بات بڑھائے جس کے بعد میں نے بزابتہ طور پر یہ خط روس کے وزیر طوانائی کو لکھا تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے خط لکھنے کے چند روز بعد اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں اور پھر تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی وزارت طوانائی کے ترجمان زکریہ علی شاہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خط لکھا لکھ کر ڈپلومیٹک بیگ کے ذریعے روس بجوایا گیا تاہم انہوں نے بتایا کہ بھی روس کی جانب سے اس خط کا کوئی جواب مسئول نہیں ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حماد عزر کی ٹویٹ کے مطابق اپریل میں تیل کے کارگوز لانے کا منصوبہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خط مارچ کے آخری دنوں میں لکھا گیا تھا اور اتنی جلدی ممکن نظر نہیں آتا کہ اس ڈیل کے تحت کارگوز پہنچے جاتے کیا روس سے ستے تیل کی درامت قابل عمل ہے سابقے وزیر طوانائی کے مطابق ریائی تی نرکھوں پر تیل کی روس سے درامت کا منصوبہ تھا اس بارے میں معاشی امور کے سینئر صحافی خورم حسین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا روس سے تیل درامت کرتا ہے تاہم یہ انڈیا کی طوانائی کی ضرورتیات کا دس سے بارہ فیصد ہے اور یہ بہت پہلے سے روس سے درامت کیا جا رہا ہے لیکن اگر پاکستان روس سے تیل درامت کرے تو اس منصوبے کے قابل عمل ہونے کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات بہت ضروری ہیں کہ کیا روس سے تیل کا جہاز پاکستان بیجنا قابل عمل ہے اس کے ساتھ کیا بینک اس بات کی کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ روس سے تیل خریداری کے لیے فائنائنسنگ کریں خورم حسین نے کہا کہ عمران خان اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ازاد خارجہ پولیسی کی بات کرتے ہیں جس کا ایک پہلو ان کا روس سے سستہ تیل کی درامت کا اعلان بھی ہے تاہم خورم کے مطابق ان کا یہ اعلان حقیقت پسندی پر مبنی نہیں اس سلسلے میں حماد عزری نے کہا کہ روس تیس فیصد سستہ تیل دے کر بین القوامی خریداروں کو اپنی جانب راغب کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کی تیل مسنوعات کا ایک بڑا درامت کرنے والا ملک ہے اس لیے وہ یہ تیل پاکستان کو بھی رعائیتی نرکھوں پر بیجنے کا خواہاں تھا روسی خام تیل سے پاکستانی رفائنری یا مسنوعات تیار کر پائیں روس کے خام تیل کو پاکستان درامت کر کے کیا اسے پاکستانی رفائنریوں میں مسنوعات تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے جواب میں پاکستان رفائنری شعبے کے افراد کا کہنا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تیل شعبے کے ماہر اور پاکستان رفائنری کے چیف اگزیکٹیو زاہد میر نے بی بی سی میں کو بتایا کہ روسی خام تیل کو مقامی رفائنریوں میں کام میں لایا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ روس میں دو قسم کا خام تیل پیدا ہوتا ہے جن میں ایک سکول اور دوسرا یوریل کہلاتا ہے روسی تیل پاکستان میں مقامی قیمتوں میں کمیل آسکتا ہے پاکستان میں اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ملکی معاشیت اور نئی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سابقہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ روس سے سستہ تیل حاصل کرنے سے مقامی سارفین کو فیدا ہوتا ہے سابق وزیراعظم کے 28 فروری 2022 کے اعلان کے مطابق پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں نے مالی سال کے بجٹ تک منجمد کر دیا گیا تھا اور عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے آنے والے فرق کو حکومت نے اپنے خزانے سے دینے کا اعلان کیا تھا تیل پر دی جانے والی سبسیڈی کی مالیت مارچ کے مہینے میں 33 رپے سے زائد تھی جو ایپریل کے مہینے میں عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے 60 عرب روپے تک چلی جائے گی بزارت توانائی کے دستاویزات کے مطابق مئی کے مہینے میں اس سبسیڈی کا حجم 118 عرب روپے تک چلا جائے گا سرکاری اداد و شمار کے مطابق روہ سال کے پہلے نو مہینوں میں پاکستان نے تقریباً پدران عرب ڈالر پٹرولیم اسنوات درامر کی جن میں پچھلے سال کے انہیں مہینوں میں سو فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا اگرچہ درامدات کے حجم میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا تاہم تیل کی عالمی قیمتوں کے مہگا ہونے کی وجہ سے درامدات کی مالیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا روس سے آنے والے خام تیل سے اگر سارفین کو کوئی فیدہ پہنچنا ہے تو اس کے لئے حکومت کو سستا خام تیل خریدنے کی وجہ سے ڈالر میں تو بچت ہوگی لیکن جب اس سے بننے والے ڈیزل اور پٹرول کی مسنوات کا تیین ان کی عالمی مارکٹ کی قیمتوں پر ہوگا اور اس کے لئے حکومت کو اس طرح بھی سبسیڈی دینا پڑے گی تاہم اس کی مالیت اتنی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ خام تیل رہائی تین ارخوں پر مل رہا ہوگا مل رہا ہوگی